بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم معذر سامعین حدیث پاک کے روشنی میں کوئی برائی نظر آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے رکے اور اگر یہ ممکن نہ ہو نہ ہو سکے تو زبان سے اس کو رکا جائے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے لیکن اس تیسری بات کے تعلق سے کمزور ایمان کا تذکرہ بھی آیا ہے لیکن جب نبی کریم رعوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کا معاملہ آ جائے تو اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ جیسا چاہے وہ کرتا رہے ہمیں کیا لینا دینا ہم اپنا کام کرے نہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی برائی کی ہے اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گستاخوں کو سزائے موت دلوائی ہے اور یہی طریقہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تمام بزرگوں کا رہا گستاخوں کی سلسلے میں کوئی رعایت نہیں بخشی گئی ہم نے دیکھا تاریخ گواہ ہے اسپین کے حالات پر جس جگہ سات سو سال کے قریب مسلمانوں کی حکومت رہی لیکن گستاخ رسول کی وجہ سے وہاں جب لوگوں نے اس پر ایکشن نہیں لیا نتیجہ کیا نکلا کہ سات سو سالہ حکومت مسلمانوں کی ختم ہو چکے محترم حضرات ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کیا ہم اس کتے سے بتر ہیں جس کتے کے تعلق سے سیدنا امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ پادریوں نے ایک جلسہ مناقض کیا اور اس میں ایک پادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی شروع کی ایک کتہ جس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا وہ برداشت نہ کر سکا اور اس گستاخ پر حملہ آور ہوا اس کی گردن کو اس کے بدن سے جتا کر دیا ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمیں کس طرح کا برداؤ کرنا چاہیے ان گستاخوں کے تعلق سے لیکن ظاہر ہے اس وقت ہولنڈ میں اور کچھ ممالک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخانہ ایمیجس کا منصوبہ چل رہا ہے جہاں پر ہم دور دراز رہنے والے یعنی دوسرے ممالک میں رہنے والوں کی رسائی کم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموشی اختیار کریں الحمدللہ ہمارے کچھ سننے علماء خصوصاً برطانیہ سے ویسٹ کیے تھے ہولنڈ اور وہاں کے لوگوں سے باتچیت بھی کی ذمہ داروں سے باتچیت بھی کی ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی طرح ہمارے حکمرانوں کے ذریعے اس بات کو آگے بڑھائے اور اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں اور ہمیں امید نہیں ان لوگوں سے جن کی وجہ سے کفار ان کو گستاخیاں کرنے کا موقع ملتا ہے اس لیے کہ یہ گستاخ خود کہیں گے کہ تمہارے درمیان جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں انہوں نے بھی تو اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کی ہے کیا تقویت العیمان میں یہ جملے موجود نہیں اسماعیل دہلوی نے کیا یہ جملے نہیں لکھے کہ اللہ کے نزدیک کوئی کتنا ہی بڑا بلند رتبے والا ہو ولی ہو فرشتہ ہو نبی ہو کتنا ہی قریب ترین فرشتہ ہو اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے کیا یہ کتابوں میں نہیں لکھا گیا جیسا کہ براہن قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ شیطان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے اور شیطان کا علم تو ثابت کر سکتے ہو نبی کا علم ثابت کروگے تو یہ شرک نہیں تو ایمان کا کونسا حصہ ہے اور ساتھ ہی اس طرح کے جملے بھی تقویت الیمان اور براہن قاطعہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف ایک بڑے بھائی کی طرح کی جائے گی اور قاسم نانوتوی کا اس طرح لکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی لکھنا کہ انبیاء اگر امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علوم پر یعنی علم کے معاملے میں ہی ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو بسا اوقات امتی برابر ہو جاتا ہے اور بسا اوقات بڑھ جاتا ہے پھر وہ گستاخ یوں بھی تو کہہ سکتے کہ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے نبی کی تو گستاخی کی رب کو بھی کہاں چھوڑا رب کے بارے میں بھی یہ عقیدہ لکھ دیا جیسا کہ رشید احمد گنگوہی نے لکھا اور خلیل احمد انبیٹوی نے بھی لکھا کہ اللہ تعالی جھوٹ پر بھی قادر ہے خلف وعید پر بھی قادر ہے معادلہ محترم حضرات ہم ان کفاروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے مسلمان کے نام پر کوئی نبی کی گستاخی کرے چاہے ایک کافر نبی کی گستاخی کرے مسلمان ہرگز ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں حکمرانوں تک یہ باتیں پہنچائیں اور کسی بھی طرح اس کو روکنے کی کوشش کریں کل بروز قیامت اللہ تعالی کی طرف سے یہ اگر سوال ہوا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خاطر میں نے کائنات بنائی جن کے صدقے میں میں اپنے نعمتیں دیتا ہوں ان کے تعلق سے اس طرح کی گستاخیاں کی گئی اس وقت تم نے کونسا کردار ادا کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم یہ جواب دے کہ یا اللہ اگرچہ تُو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اگرچہ تُو نے ہمیں استطاعت دی ہمیں قوت اور طاقت دی لیکن اے اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک آواز تک اٹھا نہ سکے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس خاموشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر عذاب مسلط فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان گستاخوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوائے یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو نیست اور نابود فرمائے ان کو ہلاک فرمائے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں